امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اس وقت میں ہوں لکھنوں میں اور میں جا رہی ہوں امین آباد لنچ کے لیے اب امین آباد جا رہی ہوں تو گستو آپ نے کر ہی لیا ہوگا کہ میں کہاں جا رہی ہوں خیر اس وقت ہم ہے گومتین اگر میں یہاں کی سڑکے دیکھیں کتنی چوڑی اور صاف ہے نا خیر چلیے آگے بڑھتے ہیں سامنے آپ کو ایک بورٹ دکھ رہا ہوگا ویمن پاور لائن یعنی کہ دس نپے یہ ہیلپ لائن بنایا گیا ہے ویمنز کے لیے عورتوں کے لیے مہلاؤں کے لیے اگر آپ کسی بھی مصیبت میں ہیں دن ہو یا رات آپ کسی بھی وقت یہ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں اور سرکار کی طرف سے فوراں آپ کو مدد دی جائے گی یہ کتنی اچھا اپروچ ہے نا سرکار کی طرف سے ہمارے لیے تو اگر یہ جانکاری آپ کے پاس ہے تو اسے پلیز آگے بھی شیئر کریے اور اگر نہیں تو پلیز اسے نوٹ کریے خیر چلیے بڑھتے ہیں امین آباد کی طرف اور انجوائے کرتے ہیں اپنا لانچ چکن کاری ہمیشہ کبھی نہ فریل ہونے والا فیشن جیسے ہی آگے بڑھ ہی مجھے دیکھے کیا دیکھ گیا گیس تو آپ نے کری لیا ہوگا ملائی مکھن اب ملائی مکھن دیکھ جائے اور میں رکھ کے وہ نہ کھاؤں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے تو میں رکھ گئی اور میں نے سوچا کہ لنچ تو ٹھیک ہے پر پہلے میں یہ انجوائے کر لیتی ہوں تو میں نے کہا کہ ابھی یہ کھا لیتے ہیں کیونکہ اسے جیسے ہی موہ میں رکھو یہ ملٹ ہو کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ یہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنی دسٹینیشن کو یعنی کہ لنچ کے لیے یہ دیکھئے اسکلن کا کتنا مطلب بہترین ہے نا دن بھر اتنی بھیڑ ہوتی ہیں یہاں پہ اگر آپ آئے ہوں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ کتنے زیادہ لوگ آتے ہیں اور یہ کتنی کوئنٹیٹی میں کتنے پوفیکشن کے ساتھ کھانا بناتے ہیں اور کھانا مطلب میں یہاں جب بھی آتی ہوں میں ہمیشہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یار اتنی کوئنٹیٹی اتنی بھیڑ تب بھی ان کی کوئلیٹی کبھی خراب نہیں ہوتی اتنی ہی اچھا کھانا اتنی ہی بہترین سروس چلیے اندر چلتے ہیں مطلب آج مجھے لگ رہا ہے پہلی بار میں ایسا دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر پہ خالی جگہ ہے ورنہ یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے منیو کارڈ آ گیا ہے بھوک بہت تیز لگی بھی ہے میں تو گھر سے کچھ کچھ سوچ کے آئی ہوں کہ مجھے کیا کیا کھانا ہے پر فیلحال ممی پاپا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ کیا کھانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کھولا ہے منیو کارڈ اور ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا ہے آپ یہاں آئے ہیں یا نہیں اگر آئے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا اور اگر نہیں آئے ہیں تو پلیز آئیے لکھنو آئیے اور یہاں آکے یہاں کے کھانے کو انجوائے کریے خیر ہمارا ہو گیا ہے ڈیسائیڈ اس کے بعد ہمیں کر دیا ہے آرڈر لیکن اوہ میٹھا آرڈر تو کرنا بھولی گئے تو میں نے سر سے کھولا اور دیکھنے لگی کی میٹھے میٹھا ہے اس کے بعد پاپا یہاں پہ اپنے موبائل میں کچھ دیکھنے لگے اور ہم کھانے کا انتظار کر رہے ہیں جب تک کھانا نہیں آتا اسی طرح ہم ٹائم پاس کریں گے اور یہ ممی بھی ویٹ کرتے ہوئے میں بھی ویٹ کرتے ہوئے اور فائنلی کھانا آ گیا اور مجھے یعنی کہ ہمیں اتنی بھوک لگی بھی تھی کہ مطلب ہم نے میں نے ویٹ ہی نہیں کیا کہ یار شوٹ کرنا ہے یا آپ لوگوں کو دکھانا ہے میں نے سوچا تھا لیکن کھانے ہی دیکھتے ساتھ مجھے ایسا لگا نہیں نہیں مجھے کھانا ہے تو ہم نے جو بریانی وغیرہ اوڈر کی تھی وہ سب میں نے شوٹ نہیں کی میں نے کیا اپنے لنج کو انجوائے جیسے ہی باہر نکلی مجھے یہ اتنا خوبصورت سا ایک ویریم دکھ گیا تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کو بھی کھاتے ہو آپ یہاں آئے ہوں گے تو یہ ضرور دیکھا ہوگا مچھلیاں مجھے بہت زیادہ پسند ہے ایوین میرے گھر پہ بھی ایک ایک ویریم جو اس سے تھوڑا چھوٹا ہے آگے دیکھیں جیسے ہی بڑھیں ہمیں دکھ گئی کیوی اور ممی پاپا وہ پھر دیکھنے لگے کہ ارے اتنی فریش تو وہ وہاں پہ کیوی کھڑے ہوگے لینے لگے اور پاپا مجھے بتانے لگے کہ دیکھو کتنی فریش کیوی ہے پھر وہ مجھے ایسے کیوی اٹھا کے دکھانے لگے کہ دیکھو کیسے پہچانتے ہیں کی فریش ہے یا نہیں ہے تو ہم نے لی وہاں سے کیوی اس طور پر ہی مجھے یاد نہیں ہے ممی نے لی تھی یا نہیں پر کیوی تو لی تھی پھر آپ سب کو پتا تو ہو گئی کہ کیوی کے کتنے سارے health benefits ہیں ہمیں کیوی اپنے کھانے میں ضرور اپنے ڈائیٹ میں انگلیو کرنا چاہیے اور پھر یہاں سے ہم جیسے ہی آگے پڑھیں یہ دیکھئے ممی کو کیا دیکھ گیا یہ ممی کو دکھ گیا پیچھے ہوم ڈیکور کرنے کے پینٹنگ اور بہت سارا وال آرٹ یہ سب دیکھ گیا اور ممی مہا رک گئی اور وہ انکل کا کلیکشن بہت اچھا تھا گانیش جی تھے ان کے پاس یہ پینٹنگ تھی الگ الگ طرح کی گاثم بودھ کی پینٹنگ تھی ہورسز اور بھی بہت طرح کی چیزیں اور پھر ہم کچھ کچھ کلیکشن ان سے مانگ کے ان کا دیکھنے لگے پھر یہاں پہ ہم اب دیکھنے لگے تو کنفیوز ہونے لگے کیا خریدے کیا نہیں خیر ہمیں کچھ کچھ یہاں سے اچھا لگا وہ ہم نے خریدا اس کے بعد ہم بڑھے آگے اور یہ دیکھیں آپ کو مجھے کیا دیکھ گیا یہ جسے دیکھتے ہی مجھے اپنے بچپن کی یاد آجاتی ہے اوف میرا پورا بچپن مجھے پتہ نہیں کہ میں نے یہ کتنا کھایا ہے اور ہی میں کتنا کھا سکتی ہوں مطلب میں یہ کسی بھی موڈ میں کسی بھی ٹائم کبھی بھی کھا سکتی ہوں آپ کو یہ کیسا لگتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ کا فیوریٹ اس میں سے کون سا ہے آگے بڑھے تو دیکھیں مجھے کیا دیکھ گیا اماوٹ پرانے لکھناوں کی نا بات ہی کچھ اور ہے ہے نا اور یہ دیکھیں یہ انکل نے اپنی دکان کو کتنے اچھے سے سجایا ہے رومی دروازہ آ گئے ہم ہم نے اپنے کیاپ والے سے ریکویسٹ کر لی تھی کہ ہماری گاڑینا آپ اس طرف سے لے چلیے تاکہ ہم شام تو ہو گئی ہے تھک بھی بہت گئے تھے لیکن رومی دروازہ دیکھ رہے ہیں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آئی تنک کہ یہ سیونٹین ایٹی فور کے آس پاس بیلڈ کیا گیا تھا اور اسے مطلب انٹرنس مانا جاتا تھا اس وقت میں لکھناؤں کا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے نا کتنا خوبصورت اسے جتنا بھی اپریشیٹ کرو مجھے لگتا ہے کم ہے اور بس اب ہماری گاڑی اسی کی طرف اندر جاتے ہوئے اوہو کیا اچھی سی فیلنگ آ رہی ہے اور آپ دیکھیں مطلب سڑک دیکھیں وہ اس وقت کی بنی ہوئی اور میرے دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھوڑا گاڑی ہے آپ یہاں آئیں تو اس کی سیر ضرور کریں اور یہ دائیں طرف جو آپ کو منار دیکھ رہا ہے یہ ہے یہاں کا بڑا امام باڑا لوگ یہاں اگر لکھڑوں آتے ہیں تو ضرور آتے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے شام میں کچھ سات بجے تک کھلا رہتا ہے تو آپ جب بھی آئیں یہاں ضرور آئیں یہاں پہ اندر بہت ساری چیزیں ہیں بھول بھولیا اور بھی بہت ساری چیزیں تو آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں شکریہ